السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی اید الفتر اید الفتر خوشی اور مسررت کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ فتر کا کیا مطلب افطار کرنا یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد بازاروں راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیں یعنی پہلا کام کیا ہے تکبیر بلند کرنا پڑھئے تکبیر آپ خود گھر میں پڑھئے اوروں کو پڑھوائیے اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی سیدھی لگا دیجئے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ اس نے رمضان کی روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں سب کے لئے ہے نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لئے لعب اور بہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم بالکل لاس مومنٹ پر چھوٹتے ہیں پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائیں پہلے ادا ہو جائیں عید کے روز مسواق کرنا غصل کرنا بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً خجوریں کھانا مسنون ہے عیدگاہ جاتے ہوئے کسرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے عید کی دو رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے نماز عید کی ادایگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے ام عطیہ سے روایت ہے فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جوان کماری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ این جہاں مسلح ہو وہاں نہیں جانا چاہیے تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ جائے تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے کسی وجہ سے نماز عید نہ پاسکنے والے افراد گھر میں دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں عید کے روز مسلمانوں کی بہاں ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے تقبل اللہ منہ ومنکو